الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ جو اپنے مال اللہ کی رامے خرچ کرتے ہیں سُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّ وَلَا أَذَا پھر دینے کے بعد خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں یعنی جو لوگ مال خرچ بھی کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتلاتے اور اسے تکلیف نہیں دیتے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا عجر ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ انہیں کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے ایک ہزار اونٹ ماں ساز و سامان پیش کیے آپ نے دس ہزار مجاہدین کا خرچہ دیا آپ نے دس ہزار سونے کے سکھے اشرفیاں دینار دیئے جن کی مالیت تقریباً چالیس پینتالیس کلو سونا بنتی ہے آپ نے اس موقع پر ایک روایت کے مطابق نو سو گھوڑے پیش کیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر چار ہزار درہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل آٹھ ہزار درہم تھے آدھے میں نے اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیے اور آدھے اللہ کی راہ میں حاضر ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیئے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالی دونوں میں برکت عطا فرمائے آپ نے دعا دیے کہ جو تم نے گھر میں رکھا اللہ اس میں برکت دے جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا اللہ اس میں برکت دے تو اللہ تعالی نے آپ کے مال میں اتنی برکت دی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے پاس اتنا سونا تھا حالانکہ آپ ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے لیکن اتنی برکت تھی کہ اتنا سونا تھا کہ جب آپ کے ورساں میں یہ سونا تقسیم کیا گیا تو کلہڑے سے سونے کو کاٹا گیا اور تقسیم کیا گیا تو جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ اس سے تو اس کی اولاد اور نسلے بھی فیض پاتی ہیں اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان مال خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتلائے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دے احسان جتلانا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے تجھ پر یہ احسان کیا تجھ پر یہ احسان کیا اس طرح کہا کر اسے پریشان کریں یہ ہے احسان جتلانا اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو شرم دلائیں کہ تو نادار تھا مفلس تھا غریب تھا کنگلا تھا مجبور تھا نکمہ تھا ہم نے تیری خبر گیری کی یا اسی طرح اور ایسی باتیں کریں یہ سب ممنوع ہے اس سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے قول معروف اچھی بات کہنا ومغفرت اور درگزر کرنا خیر من صدقت یتبعوها اذا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستا نہ ہو یعنی جو خیرات کرنے کے بعد صدقہ دینے کے بعد کسی کی مدد کرنے کے بعد انسان ستائے اس کی دل آزاری کرے اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اچھی بات کہے اور درگزر کرے اچھی بات سے کیا مراد ہے تو فرمایا کہ اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ اگر سائل کو مانگنے والے کو ضرورت مند کو انسان کچھ نہ دے تو اس سے پیار محبت سے جواب دے اچھی بات کہے خسن اخلاق کے ساتھ اس طرح جواب دے کہ اسے ناگوار نہ گزرے لیکن اس کے باوجود اگر وہ بار بار سوال کرے سوال میں اسرار کرے یا وہ زبان درازی کرے وہ کوئی سخت بات کہہ دے جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں جب ان کی ہم مدد نہیں کر سکتے تو وہ بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں تو اس وقت وہ درگزر کرے اور سامنے جواب نہ دے تو اس آیت کریمہ فرمایا گیا کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد لوگوں کی دل آساری ہو ستایا جائے واللہ غنی حلیم اور اللہ غنی ہے حلم والا ہے غنی ہے بے پرواہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں تم مال اس کی راہ میں خرج کرو گے اپنا تمہیں فائدہ ہوگا تم اپنا بھلا کرو گے اور رب العالم حلم والا ہے وہ کرم فرماتا ہے درگزر فرماتا ہے محلت دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہماری گریفت نقی ہوتی ہمیں محلت دی جاتی ہے اکل مند وہ ہے جو اس محلت سے فائدہ اٹھائے اور توبہ کر لے ہمیں محلت کے لے محلت دیتا ہے